بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرج محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو جب ایک ہندو پندت مردے کو اپنی گائے ماتا کے آگے رکھ کر زندہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایسا موجزہ دکھایا کہ پورا گاؤں اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھا دوستو یہ نہایت دلچسپ واقعہ سن کر اور دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ کو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پیارے دوستو یہ سارا معاملہ کیا تھا ہندو پندت نے مردے کو گائے کے سامنے رکھ کر زندہ کرنے کی کوشش کیوں کی اس واقعہ کو سنانے سے پہلے مختصرا سورہ بقرہ کی بات کرتے ہیں یاد رہے کہ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں وہ واقعہ جس کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ موسم ہوئی اس طرح ہے امام ابن جریر تبری رحم اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص آمل نام کا تھا اس کی اولاد نہیں تھی اس کا بھتیجہ ہی اس کا وارث تھا لیکن جلد از جلد امیر بننے کا لالچ اس پر کچھ اس طرح سوار ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو قدل کر دیا اور لاش کو بستی کے مذہفات میں راستے میں پھینک دیا اپنے آپ کو مظلوم اور چچا کا خیرخواست ثابت کرنے کے لیے خود ہی قاتل کا کھوج بھی لگانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میرے چچا کے قاتل کا سراغ لگایا جائے آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کروایا اگر کسی کے پاس اس قتل کے شواہد موجود ہو تو وہ آ کر گواہی دے لیکن کوئی بھی اطلاع موصول نہ ہوئی بھتیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل کا نام بتا دے آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی تو حکم آیا کہ ایک گائے زبا کریں یہ حکم سن کر بنی اسرائیل نے حض بیعادت حجت شروع کر دی کہ قاتل کی شناک اور گائے کی زبی میں کیا مناسبت ہے آپ ہم سے مواز اللہ مزاق فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لیکن ان کی حجت بازی جاری رہی کہنے لگے اللہ سے معلوم کریں گائے کیسی ہو فرمایا حکم ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا پوچھنے لگے رنگ کیسا ہو فرمایا شوخ اور زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو پھر کہنے لگے اس کی صفت کیسی ہو کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے مزید وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ ہم ہدایت پالیں گے فرمایا وہ گائے مشقت کرتی ہو نہ حل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو صحیح سالم اور بیداخسی ہو کہنے لگے اب بات مکمل ہوئی جبکہ وہ محض حجتے کر رہے تھے ان کی نیت گائے زباہ کرنے کی نہیں تھی اگر پہلی بار ہی حکم کی تعمیل کر دیتے تو کافی ہو جاتا لیکن انہوں نے سوالات کو طول دے کر اپنے لیے مزید قید لگوا دی اور انہیں گائے کی تلاش میں مشقت کا سامنا کرنا پڑا اگر یہ آخر میں بھی انشاءاللہ نہ کہتے تو مزید علشتے چلے جاتے اور کبھی بھی اس گائے کی طرف ہدایت نہ پاسکتے بہرحال جو گائے متعین ہوئی ان صفات والی صرف ایک ہی گائے ملی جو کہ ایک عمر رسیدہ خاتون کے پاس تھی اور جس کی کفالت میں یتیم بچہ بھی تھا اس نے موقع غنیمت جان کر اس کی قیمت انتہائی زیادہ کر دی اب یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واویلا کرنے لگے کہ وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس خسارے کے ذمہ دار تم خود ہو اب تو ہر صورت اسی گائے کو حاصل کرنا ہوگا پس انہیں مو مانگی قیمت ادا کرنی پڑی گائے کو زباہ کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر زرب لگاؤ جب زرب لگائی گئی تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر فوت ہو گیا تحقیق و تفتیش کا مطالبہ کرنے والا ہی قاتل نکلا اسے بھی بطور سزا قتل کر دیا گیا یہ تھا قرآنی واقعہ جو بنی اسرائیل کے دور کا تھا اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا سالوں پہلے کا قصہ ہے ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک ہندو پنڈت تھا جو کالے جادو میں بھی مہارت رکھتا تھا اور اپنے شیطانی علوم کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا تھا ایک دن یوں ہوا کہ اس نے گائے کی حرمت بنانے کے لیے اور اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے گائے کو محترم بنانے کے لیے ایک ڈراما رچایا اور پورے گاؤں کو اکھٹا کر کے کہا یہ گائے ماتا بھگوان کا روپ ہے اور میں یہ ثابت کروں گا کہ فلا شخص جو آج کے دن گاؤں میں مرا ہے اس کو یہ گائے ماتا زندہ کر دے گی تو پھر دوستو ہوا کچھ یوں کہ اس مردہ شخص کو گائے کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس جادوگر نے آگ جلا کر اپنا تماشا شروع کیا آگ کے گرد کھوم کر وہ کچھ پڑھتا جاتا اور آگ میں مٹی دالتا جاتا دوستو اس سب تماشے کے دوران جب مجمع لگا ہوا تھا اسی مجمع میں یہ سب تماشا اللہ کا ایک نیک بندہ بھی دیکھ رہا تھا اس اللہ کے ولی کو خصہ آیا اور وہ بیچ میدان میں آ گیا اور اس نے جادوگر پندت کو للکارا اور کہنے لگا اے ڈھونگی تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا نہ ہی تیری اس بیچاری بے زبان گائے کو یہ اختیار ہے کہ کسی مردے میں جان ڈال سکے یہ صرف میرے اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی کے حکم سے کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے یہ جس کو تُو ماتا اور بھگوان بنا رہا ہے بہترم بنا رہا ہے یہ تو خود بیچاری مردے والی ہے یہ کیا کسی مردے کو زندہ کرے گی یہ کہہ کر اس اللہ کے ولی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اور دوستو پھر جو ہوا اس نے وہاں موجود سب کے ہوش اڑا دیئے وہ گائے جس سے پنڈت لوگوں کے لیے ماتا بنانا چاہتا تھا وہیں گری اور مر گئی اور پھر اس اللہ کے ولی نے سب کو پکار کر کہا کہ یہ ہے تمہارا جادوگر پنڈت اور یہ ہے اس کی حقیقت کیا اب بھی تم اندھے اور بہرے بن کر جانور اور بطوں کی پوجہ کرتے رہو گے جبکہ میرا رب ایک ہے یقتہ ہے بے مثل ہے اور بے نیاز ہے وہی اللہ ہے جو ہر شہ سے بے نیاز ہے دوستو یہ سب دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیئے اور اس جادوگر کی خوب دھولائی کی اور وہ پورا گاؤں اللہ پر ایمان لے آیا سبحان اللہ پیارے دوستو شرک ایک ایسی لانت ہے جس کی معافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا معاف فرما دوں گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں اور اس بات کا دھیان رہے کہ جادو ٹونا مکمل طور پر شیطانی عمل ہے اسلام کے منافی ہے اس لیے اس سے دور رہیں جالی آملو اور پیر سے بھی خود کو دور رکھیں یہ سب شرک و بدد کے راستے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے خطرہ ہے پیارے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین سمہ آمین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو